ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن جمہو کشمیر ہفتہوار نیوز بلٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ نیوز بلٹن جمہو کشمیر کے ترقیاتی ثقافتی سیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روزمرہ زندگی کے عوامی واقعات کا ہاتھا کرتا ہے آج کی جمہو کشمیر نیوز میں ہم شروعات سب سے پہلے انتناک ڈسٹرک کے ایک نوجوان شبیر احمد غنی کی شہد کے کاروبار میں کامیابی کی ایک رپورٹ سے کرتے ہیں شبیر احمد نے شہد کی مکھیوں کے پالنے کے شوق کو کس طرح ایک کامیاب کاروبار میں بدلا اور اب کس طرح کشمیر کے نوجوانوں کے لیے ایک رول موڈل بنے ہوئے ہیں موسیقی 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 شبیر احمد صاحب تے وہ ہمارے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ جناب جو سکیم آپ کے پاس ہے میں چاہتا ہوں کہ میں مگزبانی کے پیشے کے ساتھ جڑ جاؤں گا پارٹمنٹ نے اس کو سب سے پہلے پچاس پرسند سبسیڈی پہ دس بی ہائیوز کولنیز دی موسیقی موسیقی شکر گزار ہے ہم شبیر احمد کے جنہوں نے ہمیں یہ روزکار دیا ہے ہم پانچ لڑکے ہمارا پانچ لڑکوں کا گھر اس کام پہ چڑ رہا ہے سر شکر گزار ہے ہم نے بی کیپنگ یا یعنی کہ پروسسنگ سکھی ہے پیکیجنگ سکھی ہے اور یہ باقے جو باقے کام ہوتے ہیں بی کیپنگ کا ہم نے سارا کچھ سکھا ہے سر موسیقی انڈین آدمی کے نوجوانوں نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے ایک اُلٹی بس کو سیدھا کر دیا نوجوانوں کی اس کوشش کی کچھ جلکیاں دیکھیں موسیقی 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 جب مو کشمیر کی پولیس ریاست کے بچوں کو ٹریفک کے قوانین اور سینس کو جاگر کرنے کی غرض سے ایک مہم کو جاری رکھے ہوئے ہیں اس کا مقصد بچوں میں ٹریفک سینس کیا گہی کو بہتر بنانا ہے کشمیر گھاٹی میں دن بدن بڑھتی جا رہی درگھٹناوں کو دیکھتے ہوئے شری نگر میں ٹریفک پولیس نے کشمیر روڈ سیفٹی فاؤنڈیشن انجیو کے ساتھ مل کر یوہاں کو جاگرک کرنے کے لیے سکولوں میں یوہاں کے لیے جاگرکتہ ابھیان شروع کیا شری نگر کے ایک سکول میں کاریشالہ کا یوجن کیا گیا جس میں کئی چھاتر شامل ہوئے بچوں میں بیٹر ٹریفک سینس انکلکیٹ کر پاتے ہیں تو اسے ہماری جو بہت ایک بڑی پرابلم آرہی ہے جو ایشوز آرہے ہیں آن روڈ اس میں میرا ماننا ہے اس میں کہ کافی ساری کمی اس میں آ سکتی ہے جو ایس پارٹ او دس اینڈیور جو ٹریفک پولیس سیٹی سرنگر نے شروع کیا ہے جہاں پہ ہم تو وہاں پہ بچوں سے ہم ہمارے ساتھ ہمارے انڈیور پہ ہمارا ساتھ دیں تاکہ آن روڈ جو ہمیں بہت ساری جو ایشوز آرہے ہیں اس میں تھوڑا سا ہم کمی کر پائے سکول جانے والے بچوں کو اس کاریشالہ سے بہت جاگرکتہ ملتی ہے اور وہ یاتا یاتنیموں کے بارے میں جاگرک ہوتے ہیں آپ دیکھیں بچے دے دے فیوچر او دے سوسائیٹی اگر ان میں آپ ابھی سے انکلکیٹ کر پائیں کہ رائٹ ویلیوز، ہاں دے ہاں دے ہاں دے روڈ سیفٹی کیا ہے ان کی اپنی سیفٹی کیا ہے اور ان کے تھوڑ کیا ہے کہ ان کے پیرنٹس کو بھی ہمیں انفلنس کر سکتے ہیں ان کے جو سبلنگ سے ہیں ان کے جو ریلیٹیوز ہیں بائی بہن ہو باکی جو ان کے دوست سکولی چھاتروں نے بتایا کہ کارکرم کے دوران یاتا یاد کانونوں کے بارے میں بتایا گیا جسے جاننے کے بعد اب وہ اور لوگوں کی بھی مدد کر سکیں گے موسیقی اس جاگرکتہ کاریشالہ کا مقصد یواؤں کو جاگرک کرنا ہے تاکہ وہ انہیں یواؤں اور پریوار کو بھی یاتا یاد نیموں کے بارے میں جاگرک کریں جس سے سب ہی میں جاگرکتہ فیل سکے چاہتی ہوں کہ ہر کسی سکول میں ایون جو گارمنٹ سکولز ہوتے وہاں پہ بھی ایسے ایکٹیویٹیز ہونے چاہے تاکہ دیکھیں ہم بہت زیادہ کیپیبل ہیں ہم کو سب کچھ سمجھ آتا ہے لیکن صرف بات یہ نہیں ہے کہ ہمیں صرف سمجھ آنا چاہے اس پہ عمل بھی کرنا ہے کہ آگے جا کے ہمیں وہ دیان میں بھی رکھنا ہے وہ سب چیزیں ہمیں دیان میں بھی رکھنا ہے جو ہمیں یہ لوگ بولتے ہیں جیسے ان لوگ نے چالان کے بارے میں بولا ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ اپنے ہیئر سٹائل کے لیے ہم لوگ یہ ہیلمٹ وغیرہ نہیں یوز کرتے اس کے بارے میں بھی انہوں نے بہت سارے ویڈیوز ہم لوگ کو پلے کیے تو یہ ضروری ہے کہ ایسے پروگرامز ہونے چاہے ہر ایک سکول میں جمہو کشمیر میں عورتوں کو دستکاری کی تربیت دینے کی خاطر ایک سینٹر کا اتمام کیا گیا ہے اس سینٹر کے بن جانے پر علاقے کی خواتین سرکار کی بہت شکر گزار ہیں اس زم میں ایک خصوصی رپورٹ دیکھیں محیلہ ششکتی کرن کا ایک پہلو جمہو کشمیر میں دیکھا جا سکتا ہے ان دنوں جمہو کشمیر کے رازوری میں محیلاؤں کو ہست کلا کا پریسکشن دیا جا رہا ہے جو کی سیماورتی شیطروں کی محیلاؤں کے لیے کافی مددگار ثابت ہو رہا ہے ویبھن کارنوں کی چلتے جن محیلاؤں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی اس پہل کے بعد انہیں بھی جیون یاپن کا ایک سادھن مل گیا ہے یہاں پہ ایک سینٹر آیا ہے ہینڈی کراپ کی طرف سے جس میں گبے وغیرہ دیتے ہیں نکالنے کے لیے یہاں ہمارے امیم نسیم اکتر ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں ہمارے لیے بہت ہی اچھی طریقے سے ہمیں کام سکھاتے ہیں گریبی کی وجہ سے ہم آگے تک نہیں پڑھ سکے سکول نہیں جا سکے گھر میں کچھ ایسی مجبوریاں تھی کہ ہم نہیں سکول میں جا سکے اسی لیے ہمیں یہاں پہ یہ سینٹر جو آیا ہے ہمیں بہت ہیلپ ملی ہے سرکار کی طرف سے ایک پرسیکشن کے اندر میں دور دور سے مہلائیں سیکھنے کے لیے آتی ہیں ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ سرکار کے دوارہ انہیں کافی سو بیدھائیں بھی دی جا رہی ہیں ہم گریب لوگ ہیں ہم اتنی پڑھیں ہمیں کوئی سینٹر نہیں ادھر آیا پہلی بار ہمیں سینٹر آیا ہم بہت خوش ہوئے ہیں میم ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں مطلب ہم اچھی مہت کرتے ہیں تو ہم پڑھیں اٹوال تک تو ہمیں کوئی درخزار نہیں ملا ہم گھر میں ہی تھے ابھی ہمیں سینٹر آیا ہمیں بہت خوش ہوئی ہے ہمارا 20 لڑکیوں کا گروپ ہے اور ہمیں کمبل ملتے ہیں آریا ملتے ہیں داگا ملتا ہے اور ہمیں میم جی سکھاتے ہیں تو ہم بڑی محنت سے سیکھ رہے ہیں ادھر گرامین علاقوں کی لڑکیوں کو اس سینٹر میں نیشورک پرسکشن دیا جا رہا ہے اس سینٹر میں دو سال کا پاٹھکرم پورا کرنے کے بعد مہلاؤں کو ڈپلومہ پرمان پتر بھی دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی سوطنطر ویف سائز شروع کرنے کے لیے لون بھی پروائیڈ کر آیا جاتا ہے میں تھنڈی کسی میں سینٹر کھولا ادھر کے لوگوں کی بہت مانگ تھی کہ ہمارے گاؤں میں سینٹر کھولو تو ادھر ہینڈی کرافٹ کا سینٹر ہے میں کام آکے لڑکیوں کو سکھاتی ہوں گورمیٹ سے داگا گبے کپڑا سب کچھ گورمیٹ سے ملتا ہے اور جو بچیوں کو دیتی ہوں سیلری گورمیٹ کی طرف سے ایڈوانس سینٹر ہے میرا پندرہ سو رپیہ مینے کی سیلری بچوں کو دیتے ہیں تو اچھے ڈنگ سے لڑکی سکھ رہی ہیں اور ہم سکھا رہی ہیں بچی ہیں بہت کچھ لڑکی بہت پڑی لکھی ہیں کچھ نہیں پڑی لکھی ہیں کام میں انٹریسٹ ہے گھر گریب لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں سینٹر میں اپنا روزگار چلاتی ہیں بہت دور دور سے لڑکی آتی ہیں آکے سینٹر سکھنے میں بہت انٹریسٹ ہے بچوں کو اور سکھنے کو بہت لڑکی کہتی ہیں میرا نام بھی رکھو دوسرے کا رکھو ہمارے دپارٹمنٹ میں کھالی بیس لڑکی کا اڈر ہے بیس لڑکی ہم لگا سکتے ہیں تو اچھے ڈنگ سے سکھ رہی ہیں لڑکی اور جب سکھ جائیں گی ہمارے گورمنٹ کی طرف سے ان کو دپلمہ ملتا ہے اور اس کے بعد دپلمہ کے بعد اگر لون لے سکے تو لون مل سکتا ان کو دوس پرسنٹ جو گورمنٹ کی طرف سے سات پرسنٹ جو ہے ان کو انٹریسٹ ملتا ہے تو اچھے ڈنگ سے لے کے اپنا سوسیٹی کھول سکتی ہیں آرکام کر سکتی ہیں ہم سب کچھ سمجھاتے ہیں بچوں کو محلاؤں نے بتایا کہ انہیں پرسکشن کے اندر میں اچھا پرسکشن دیا جا رہا ہے اس پہل کے چلتے بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے اور وہ اب کافی خوش ہے نتھا ٹوپ کے مقام پر سیزن کی پہلی برفپاری دیکھنے کی گرس سے سیاہوں کی ایک بڑی تعداد پہنچی اور انہوں نے قدرت کے اس سفیدے سے لطف اٹھایا اس موقع پر سیاہوں نے اے آنائے کو اپنی ایکسائٹمنٹ کے بارے میں بتایا جمو اور کشمیر کے رامن کے نتھا ٹاپ میں ان دنوں سلانیوں کا خزوم دکھ رہا ہے یہاں سنو فال دیکھنے کے لیے سلانی پہنچ رہے ہیں یہاں سب اپنی ہی مستی میں دکھ رہے ہیں کوئی ناج رہا ہے تو کوئی گانے گا رہا ہے ہر کوئی ان پلوں کو انجوائی کرتا دکھ رہا ہے ہمارے میں نے لائف پہ اپنی برف دیکھیں ہم لوگ اتنا اچھا ویدر ہے ویکنڈ کا ٹائم ہے اور کافی رش ہے بہت مزا آ رہا ہے بچے بھی بہت انجوائی کر رہے ہیں ہم آئے ہیں یہاں پہ نتھا ٹاپ یہاں پہ سیزن کی فرسٹ سنو فال پڑی ہے ہم دونوں جمو سے ہیں یہاں پر برف کا سن کر آئے تھے نتھا ٹاپ میں اور یہاں پر برف کے پیچے کچھ ہی رہ گئے بٹ ٹھیک ہے مزت ہے یہاں کی وائبز بہت اچھی ہیں ہم آٹسٹ لوگ ہیں گاناوانا گا رہے ہیں گٹار ساتھ میں تو ایک الگسا فیل ہے پہاڑوں کے ساتھ گانے میں پہاڑوں کے بیچ میں گانے میں بہت انجوائی کر رہے ہیں ڈیفرنٹ وائبز کے ساتھ کھل کھلاتے سلانی خاص کر بچوں کو سلیزنگ، سنو بال فکنا اور سنو مین بنانے جیسے ویبین سنو گینز کھیل کر منورنجن کر رہے ہیں سنو فال کے ہونے سے پریعتک آ رہے ہیں جس سے پریعتن سے جڑے کاروباری بھی خوش ہے میرا پرس ایکسپریئنس ہے سنو کا میں نتھا ٹاپ پہ آئے ہوں یہاں پہ بہت اچھا سنو گئی ہے ہم سو ایکسائٹڈ یہاں پہ بہت ساری اکٹیوٹیز سلی رائیڈنگ سنو مان میکنگ سنو پائٹس سپیشلی یہاں پہ گولگاپ پہ مل رہے ہیں سنو میں گولگاپ پہ کھانے کا مزا ہی کچھ اور سنو چوز نتھر آپ کا گائیڈو میں سنو چوز رکھے ہوں 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 جلدی برف پڑ گئی تو ہمارا اچھا خاصا کام چل رہا ہے کم سے کم 15 سال کے بعد یہ نومبر میں برف پڑی یہ تو نومبر میں برف کبھی نہیں پڑتے ہیں تو اچھا خاصا کام چل رہا ہے ہمارا اس بار ہم جو ہے رائیڈ ویڈ رائیڈرز مشن پہ آیا ہیں تو سنا تھا ہم نے کہ برف بغیرہ پڑی ہے تو پھر ہم پتھان کورٹ سے یہاں تک آئے بائی بائک اور ہمارے ساتھ کافی بندے تھے وہ جا چکے آگے تو ہم ابھی تھوڑا پیچھے پوٹو شوٹ کے لیے بغیرہ رک گئے تھے اور یہاں کا جو موسم تھا وہ کافی اچھا تھا برف پڑی تھی ہم نے کافی انجوائے کیا اور میں باقی جنتہ کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ رائیڈ پہ آئیں یا گاڑی پہ آئیں سیف آئیں اور ہیلمٹ بغیرہ اپنے رائیڈنگ گیٹس کافی پراپر طریقے سے کریں اور ٹرافک رولز کا کافی اچھے طریقے سے فالو کریں یہاں برف پڑھنے سے سلانیوں میں ایک الگت سہا ہے اور لوگوں کا آنا ابھی بھی چل رہا ہے آج کا جمعہ کشمیر نیوز بولیٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ حلیمہ سادیا کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولیٹن موسیقی